اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے مکہ میں نازل ہوتا رہے ہیں مختلف واقعات و حالات کے مطابق اگر قرآن کی ترطیب کی جائیں تو ترطیبیں تو کیسی میں یہ سورج یہ آٹھے نمبر پر قرآن کی صورت ہے اور ترطیبیں نظولی کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو یہ ایٹی ایٹ نمبر پر قرآن کی صورت ہے اب سورجیں دو قسم کی ہوتی ہے ایک متنی اور ایک مکی اب مکی وہ ہیں جو نبی مکہ میں نازل ہوتی رہی ہے اور مدنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوتی ہے اور یہ سورج جو ہے یہ مدنی ہے شانے نظر رضوے بہدر کے فوراً مدینہ نظر میں یہ سورج نازل ہوئی سانے نظر سان دو ہجری میں یہ سورج نازل یہی سورج کے دوسرے سارے یہ سورج قرآن جیس کے سپارہ نمبر نو اور دس میں پائی جاتی ہے لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے زائد یا اضافی جانکہ دوران دو قسم کا مال حاصل ہوتا ہے ایک مالِ غنیمت اور دوسرا مالِ غنیمت مالِ غنیمت وہ مال ہے جو لڑائی کے بعد فتح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے فاتحہ لشکر حاصل ہوتا ہے اور مالِ غنیمت وہ ہے مال ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے یعنی کفار صلح کنے پر مجبور ہو جائے غزبِ بدر ستار رمضان مبارک سن دو ہجری میں واقع ہوا اور یہ مسلمانوں کا پہلا غزبہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شمولیت کی اس وقت قریش کے کون سے سردار احمد ابو صوفیان ابو جہر اور سحیر بن عمر ہم میں آپ کو سورہ نفال کے اہم نقاض بتاؤں گی اللہ تعالی نے سب سے پہلے عزم فرشتوں کے نزول اور بارش کا ذکر فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے مومنوں کی صفات کا ذکر فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے مالِ غنیمت کی تقسیم کا ذکر فرمائے کہ مالِ غنیمت کو کس طرح پانچ شنسوں میں تقسیم کرنا ہے غزبہ مدر میں اللہ تعالی نے جو مسلمانوں پر صحابہ اکرام انعامات کیے ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے کون سے انعامات جو ان کے اوپر کیے مسلمانوں کو جب خوف تاریخ تھا تو اللہ تعالی نے انہیں سکول کی نیندیں عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع عطا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر پھینکی جو کفار کے آنکھوں میں لگی اور انہوں کو مدالی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں کافروں کی اکثریت کو اقلیت کر کے دکھایا میں آپ کو بتاؤں گی کون سے احلات اور واقعات تھے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے سورہ نفات نازل فرمائی اس میں مومنین کی تداد تین سو تیرہ تھی کفار کی تداد تقریبا ہزار تھی اب میں نقشہ کے لیے اس کی وجہ کروں گی تجارتی کافرہ ملک شام سے روانہ ہوگا اور مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا اور کفار کا لشکر مکہ سے تجارتی کافرہ اپنا رستہ بدل کا گزر گیا اور ان دونوں لشکر کی کفار کے اور مسلمانوں کی لشکر کی مقامی بدل پر جنگ ہوئی جس میں سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اللہ تعالی نے فتح سے مقنار کیا اور یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ اور پہلا رضوہ تھا جس میں اللہ تعالی نے انہیں فتح نصیب فرمائی رضوہ بدل کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے انہوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا پہلے گروہ کا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا دوسرے گروہ کا کام تھا مالک گریم میں تو کٹھا کرنا فتح کی صورت میں تیسرے گروہ کا کام تھا کفار مکہ کو دور تک بدانیاں فتح کی صورت میں اب پہلے گروہ دوسرے گروہ اور تیسے گروہوں میں مالک نیمت کی وجہ سے اختلافات ہوا تو اس اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہنمائی کرنے کے لئے سورہ نفع نازل فرمائی اور انہیں بتایا کہ مالک نیمت کے پانچ حصے کیا جائیں اور اس طرح سے تقسیم کیا جائیں اب سٹوڈرنا ہم وقت کی کلت کی وجہ سے ہم اپنا لیکچر یہیں احتتام کرتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ